موسیقی موسیقی شانی نے بس ہنکارہ بھر گا باجی جی میں نے تو ایک بات سوچ رکھی ہے اگر اللہ نہ کرے کسی وقت مجھے اس حد تک مجبور ہونا پڑا تو میں خود کو معابلوں گا یہ سب کچھ مجھے برداشت نہیں ہوگا ڈولے کی لہجے میں رستم کے لئے افسوس اور ندامت تھی شانی کی آنکھوں سے بہنے والے آنسوں کو چھوڑ رواہ ہو گئے وہ نفی میں ساری لاتویں بولی تم غلط سمجھ رہے ہو ڈولے تم اسے غلط سمجھ رہے ہو کوئی بھی اسے نہیں سمجھ رہا کیا مطلب باجی شانی کرناک آباس میں بولی ڈولے وہ بے بس نہیں ہے وہ بہت خطرناک ہے وہ بہت گہرا ہے وہ اکیلہ ان سب پر بھاری ہے وہ ان کا ستیہ ناس کر سکتا ہے آپ کیا کہہ رہے ہیں باجی وہ جس کو نچا رہی ہیں ڈولا کلب سے بولا شانی نے روتے ہوئے ایک بار پھر نفی میں سر ہی لائیا نہیں ڈولے وہ ان کے سامنے نہیں ناچ رہا تھا وہ کسی اور کے سامنے ناچ رہا تھا تم نہیں سمجھو گے ڈولے تم کچھ نہیں سمجھ سکتے شانی کی ریجے میں عجیب ڈرامائی کیفیت تھی ڈولا آنکھیں پھار پھار کر شانی کو دیکھ رہا تھا جیسے اس کی ذہنی سے پر شک کر رہا ہو شانی نے بے کرالی سے اپنا سر گھتنوں میں چھپایا وہ یہ سب کچھ کسی اور کیلئے کر رہا ہے ڈولے وہ سزا بھوکت نہیں رہا سزا دے رہا ہے بڑی سخت سزا دے رہا ہے بڑا ظالم ہے وہ تم اسے نہیں سمجھ سکتے وہ روتے ہوئے بولی اس کا دل جیسے پھٹا جا رہا تھا بھاری برکم زنجیرے اسے اپنے لپیٹے لے رہی تھی اس کی حسین بدن اور ذہن کو ندیدہ بندیشے جکلے جا رہی تھی وہ کرانے لگی وہ جو جالانتہ ہو شاور قادرے کی مارے کھا کر بھی لبستہ رہی تھی اب کرانے پر مجبور ہو رہی تھی ہر سانس کے ساتھ اس کے مو سے بے ساختہ ہائے نکل رہی تھی یہ محبت کی ضربے تھی یہ عشق کا جبر تھا یہ ناقابل برداشت تھا وہ اس رکھ سے مستانہ کو سمجھ گئی تھی وہ اس کی ہر اداق کو بھاپ رہی تھی کہیں سنا وہ پنجابی کے ایک چومسرہ شیئر شانی کے کانوں میں گونجنے لگا یہ نسل کو مطلب کچھ اس طرح تھا میرا محبوب مجھے جس حال میں پھینکے وہی میری لے گلزار ہے میرا محبوب مجھے جس حال میں رکھے میں اس میں خوش ہوں اس چند ماہی کے لئے تکلیف سہنا میری لے دنیا کی سب سے بڑی راحت ہے اس کی خواہش پر مر جانا مجھے ہزار زنگیوں سے پیارا ہے جب کوٹھی میں چودریوں کے نرگے میں آ کر اس نے نکلنے کی کوشش کی تھی اسے اپنا پسٹول خالی میرا تھا شاید تب اس نے وہی کیفت محسوس کی جو مرزا صاحبہ کی داستان میں مرزا نے اپنے ٹوٹے و تین کو دیکھ کر کی تھی تب اس کا دل غمو اندو سے لبریس ہو گیا ہوگا اور اس نے سوچا ہوگا کہ شانی چاہتی ہی نہیں کہ وہ یہاں سے نکل سکے اس کی شریعت جذباتی رو اسے بہا کر خود عذیتی کی طرف لے گئی تھی وہ اس قید کو شانی کی دیوئی قید اور ان صوبتوں کو شانی کی دیوئی صوبتیں کرا دے رہا تھا اور ان کو چوم چوم کر آنکھوں سے لگا رہا تھا اس راہ چودری حشام جسے تاو حشام کہا جاتا تھا شراب پی کر شانی کے قید خانے میں گھسایا اس کی آنکھیں سرخ انگارہ تھی اور پی شانی کا زخم ہمیشہ سے زیادہ تم تمہارہا تھا اس نے آتے ساتھی ڈولے کو لاتے رسید کی اور اسے کمرے سے باہر نکال دیا کمرے کا دروازہ بھیڑ کر وہ شانی کی طرح متوجہ ہوا شانی پلنگ سے کھڑی ہو چکی تھی پچھلی مرتبہ تاو نے اسے گھزیر کر فرش پر پٹک دیا تھا آج میں اس پیشیوانی سے گزرنا نہیں چاہتی تھی تاو پلنگ پر ٹانگیں بسار کر بیٹھ گیا اور عجیب کوخار نظروں سے اسے دیکھنے لگا وہ کچھ نہیں بول رہا تھا بس دیکھتا چلا جا رہا تھا جیسے سوچ رہا ہوں کہ دشمن کی بیٹی کے لئے بدترین سزا کیا ہو سکتی ہے کوئی ایسی سزا جو اس کے جسم کے ہر ہر ریشے اور دماغ کے ہر ہر خلیے کو شدید ترین عذاب سے دوچار کر دے پتہ نہیں وہ اتنا کیوں سوچ رہا تھا ایک معروف سزا تو وہ اسی وقت ابھی شانی کے لئے شروع کر سکتا تھا وہی سزا جو فاتح مرد کی طرف سے مفتو اور کمزور عورت کے لئے شاید روزے اول سے لکھتی گئی ہے کہیں اس سزا کو زنابی الجبر کہا جاتا ہے کہیں اسے ونی کا نام دیا جاتا ہے اور کہیں ساکھ کا اس کے مختلف روپ ہے لیکن اصل ایک ہی ہے شانی کا دیل بیپنا شدہ سے دھڑک رہا تھا جیسے پسلیاں توڑ کر باہر نکلانا چاہتا تھا وہ کسی ایسی صورتہ ہرگیر خود کو کئی دنوں سے تیار کر رہی تھی اور بھرپور مضاحمت کا ارادہ رکھتی تھی وہی مضاحمت جو پاکتامن عورت کی فطرت کا حصہ اور اس کے اہم ترین فرائز میں شامل ہوتی ہے پارسہ عورتیں اس مضاحمت کو کشاں کشاں موت کی سرد تک پہنچا دیا کرتی ہے شانی ایک مجرم گت کی طرح تاوہ شام کے روبرو ساکت کھڑی تھی لالٹن کے روشنی میں اس کا سایا کچھی دیوار پر لرز رہا تھا تاوہ شام اسے شولابہ نگاہوں سے گھورتا رہا اور پھکارتا رہا کوئی شاہ اسے اظہار غزب سے روتے ہی تھی کوئی نادیدہ روکاورت تھی جو شانی کو دکھائی نہیں دے رہی تھی پھر وہ محضوب الغزب ہو کر اٹھا اس نے شانی کو بالوں سے پکڑا اور گھما کر فرش پر دے مارا شانی پشت کے بھر گری تھی تاوہ شام نے بیدرے اپنا پاؤں شانی کی گردن پر رکھ دیا شانی کا موں کھل گیا اس سے لگا جیسے ابھی اس کا دم نکل جائے گا یہ گردن ٹوٹ جائے گی اس نے اپنی گردن پر سے دباؤ کم کرنے کے لئے اس طرحی حرکت کے تحت تاوہ کا پاؤں پکڑ لیا تاکہ گردن پر کم سے کم دباؤ پڑے اس کی فکار شانی کے کانوں میں گوجی ارشادے کی لادو بیٹی میں تیری حیاتی کیلو مکوڑوں سے بطھر بنا دوں گا شانی کی طرح تھوٹتا ہوا آدشی کولے کی طرح کمرے سے باہر نکل گیا اگلے رئیس شانی نے خود کو حویلی کے دوسرے حصے میں پایا حویلی کے اس حصے میں لائنے سے پہلے شانی کو نوکرانیوں والے بوسیدہ کپڑے پہنا دیئے گئے سب نوکرانیوں کا لباس ایک جیسر تھا سفید کرتے اور کالی دھاریو والی دھوتی کلی نوکرانیوں شانی کو تھکیلتے بھی اس چادیواری میں لے آئے شانی کا اپنا لباس بھی سفید کرتے اور سیاد ہوتی پر مشتمل تھا ڈوبٹہ نظارت تھا یہاں کا ماحول یک سے مختلف تھا شانی کو لگا جیسے وہ کسی اور گھر میں آگئی ہے شانی کو ایک کھلا سہن دکھائی دیا یہاں ایک طرف استبل اور ڈھونڈ ہمروں کے لئے جگہ بنا دی گئی تھی سہن کے چاروں طرف آٹھ دس دھیاتی طرز کے کمرے تھے ایک چوبارہ بھی تھا جس پر جانے کے لئے کچھی سیریاں تا کرنا پڑتی تھی حویلی کے سیسے کو خوب اچھی طرح لے پاپ ہوتا گیا تھا اور نقشو نگار بنائے گئے تھے یہاں شانی کو ڈیزل سے چلنے والا ایک چھوٹا سا جنریٹر بھی نظر آیا بیرونی چار دیواری دس بارہ فٹ سے اونچی تھی اور اس کے اپنے شراب کی ٹوڑی بہت لوگیں بہت سے ٹکڑے لگے تھے یہاں ٹیلیویین وی سی آر اور فریج بغیرہ کی صورت بھی موجود تھی حویلی کی سیسے کا مالک اور کتا دھنتا تاوہ شام کا وہی پندرہ سولہ سالہ بیٹا تھا جس کا ذکر چند بس پہلے ڈولے نے کیا تھا ڈولے نے بتایا کہ یہاں وہ اپنی کم اومر بیوی کے ساتھ رہتا ہے تاہم اس چار دیواری میں آنے کے دس بارہ گھنٹے بعد شانی کو تاو کا بیٹا یا وہ نظر نہیں آئے یہاں بس چون شوخ چشم لوکرانیاں تھی جو آپس میں اٹکے لیا کرتی اور کانوں میں سرگوشہ پھوکتی دکھائی دیتی تھی وہ ساری تقریبا نوجوانی تھی ایک دو کے سوا سب کے لباس کالی دھوتی اور سپیت کنتے پر مشتمل تھے وہ شانی کو بڑی تزہیقہ میں اس نظر سے دیکھ رہی تھی اور اس کے آس پاس آنے سے کترا رہی تھی ان میں سے دو کمروں کی جار پوچھ میں مصروف تھی شانی کوئی دیر تک کٹی پتنگ کی طرح ادھر ادھر پھرتی رہی پھر ان کے پاس جا بیٹھی جو سبزی بنا رہی تھی وہ مو پھیر کر اپنے کام میں مصروف رہی شانی کی موجود کی انہیں ناغوار گزر رہی تھی اتنے میں ایک قدرے بڑی عمر کی ملازم اندر داخل ہوئی اس نے شانی کی بھی بیٹھے دیکھ کر لڑکی اسے کہا نہیں بلکیس اس کو بھی کسی کام پر لگاؤ نہ بلکیس نے ناپسندیدگی کے انداز میں سر کو جھٹکا لیکن کوئی جواب نہیں دیا عورت ان کے پاس پیٹھ کی اس انجانے والے انداز میں بولی نہیں اب یہ پاک صاحب ہو گئی ہے ایسا نہ ہوتا تو مالک اسے ادھر بھیجتے ہی کیوں حضرت صاحب کی حکم سے پانچھے میرت تو نکل گئی ہوگی اس کے پنڈے سے سارا گند میل بھی ساتھ ہی نکل گیا ہوگا اور گھبرانے کی بات نہیں لگاؤ اس کو کام پر چل بھائی لگ جا کام پر ایک لڑکی نے سبزی والی چھوڑی شانی کی طرف پھینکتوئے کہا لے جمع ناگواری تھی شانی نے بھی چھوڑی کی طرف ہاتھ بڑھائے نہیں تک لمبی تلگی نوکرانی رشیدہ اپ چھیدو اندر داخل ہوئی یہ وہ یہ عورتی جس نے جالا کے ساتھ مل کر شانی کو مارا پیٹا تھا اور کپڑے اتارنے کی کوشش کی تھی نوکرانی ہونے کے باہنجد اس کے گلے میں سونے کا چھوٹا سا لوکٹ تھا وہ شانی کو دیکھ کر پکاری اور لڑکے سے مخاطب ہو کر بولی ہائے ہائے اس کو کس کام پر لگا رہی ہو بلکی اس بولی ہم کہاں لگا رہے ہیں ماسی اب با کلسوم لگا رہی ہے رشیدہ اور چھیدو نے غصے سے سر ہلا آئے نہیں نہیں مالک نے کہا اسے وہاں رکھنا ہے مالڈنگر کی طرف پھر وہ شانی سے مخاطب ہو کر بولی چال اٹھنی میں تجھے تیرا کام بتاؤں وہ شانی کو لے کر بھینسو اور گھوڑوں کی طرف آگئی پانچ سیتمن بھینسے دو گائے تین دیسی چھترے اور چار گھوڑے یہ سارے جاندر شانی کی ذمہ داری ٹھہریں چھیدو نے اسے سمجھایا ان کی صفائی رکھنی ہے انہیرانہ دھولانہ بھی ہے چارہ دانہ وقت پر دینا ہے مالک ملکر نوکروں کو بلکل پسند نہیں کرتا مار مار کر کھال اتار دیتا ہے تب اس نے ایک تازی گھوڑی کے طرف اشارہ کیا یہ چھوٹے مالک کی گھوڑی ہے اس کا خاص خیال رکھنا ہے شانی کو اس کے فرائز بتانے کے بعد چھیدو دوسری لڑکیوں کی طرف چلی گئی وہاں گوبرو پشاپ کی بھو کے درمیان کھڑی شانی حالات کی ستم زریفی پر غور کرتی رہی اور حیران ہوتی رہی کچھ عرصہ پہلے وہ رنگ والی کی چھوٹی چودرانی تھی اپنے بابل کے آنگن میں شہزادیوں کسی شان سے رہتی تھی آج وہ نوکروں سے بتر حالت میں یہاں کھڑی تھی اسے ادنا مسدوروں کی طرح کام کرنا تھا اور بات صرف قیادے با مشکت کی ہی نہیں تھی یہاں اس کی عزت و نامو سے زندگی بھی ہر وقت خطروں کی تلوار لٹک رہی تھی اسے یہاں چھوٹے مالک کی نوکرانی بنا دیا گیا تھا اور یہاں کی نوکرانیوں کے رنگ ڈنگ اچھے نہیں تھے منہ شانی سے دور ہو چکا تھا اس کی آواز شانی نے کئی دنوں سے سنی ہی تھی اس نے شانی کے دل میں ہر وقت سیم میں بھی دعای نکلتی رہتی تھی شانی کا دل گواہی دے رہا تھا کہ منہ یہاں موجود نہیں ہے یقیناً تاوہ شام یہ خطرہ مول نہیں لے سکتا تھا کہ منہ کے اغواہ کا الزام اس کے سر آ جائے ایسے میں چودریوں کے خاندار کے اندر ہی بڑا فساد ورپہ ہو سکتا تھا غالب امکانی ہی تھا کہ منہ چودری بشیر کے پاس واپس پہنچ چکا ہے تاہم اس بارے میں شانی کوئی حتمی رائے قائم نہیں کر سکتی تھی باقی رہ رستم تو رستم اس چار دیوارے میں موجود تھا شانی نے اسے جیس حالت میں دیکھا تھا اس کے بعد اس میں کچھ اور دیکھنے کا حوصلہ نہیں رہا تھا اس کا دل پہلے ہی زخموں سے چور تھا اب وہ سرطہ پاس زخم بن گئی تھی اٹھتے بیرد اس کے موں سے درد میں ڈوبی ہوئی ہائی نکل جاتی تھی کسی وقت تو بالکل مختلف انداز میں سوچنے لگتی وہ سوچتی تھی جو کچھ ہو رہا تھا اس سے بڑھ کر اب وہ کیا ہوگا وہ اسی طرح تڑپے کے اس پنجرے کی ساری تینیاں بکھر جائیں اس کا محاصرہ کرنے والی ساری دیواروں کی چیتریں اٹھ جائیں وہ کچھ ایسا کرے کہ جس کے بعد بے موت مرنے کا غم دل میں باقی نہ رہے وہ بیسے مقام پر پہنچ چکی تھی جہاں اس کے پاس کھونے کے لئے بہت کم تھا وہ کیا کر سکتی تھی کیا کر سکتی تھی وہ سوچنے لگی کیا وہ کسی طرح رستم تک پہنچ سکتی تھی اس سے اپنی غلطوں کی معافی مانگ سکتی ہے اس کی ٹوٹے ہوئے حسنوں کی کرچیاں جمع کی جا سکتی ہیں یا پھر کچھ ایسا ہو سکتا ہے کہ وہ اپنے طور پر اس چار دیواری سے نکلنے میں کامیاب ہو جائے یہاں سے نکل کر وہ کسی طرح پنڈی پہنچ جائے وہاں شہری اور سوار اور رستم کے دیگر جانسار ساتھے کو بتائے کہ ان کا دوست کہاں اور کس حال میں ہے وہ دیکھ رہی تھی کہ اس چار دیواری میں بھی پہرے داری اور نگرانی کے کافی انتظامات ہیں لیکن یہ انتظامات اتنے سختن مکمل نہیں تھے جتنے کوٹھی اور نیکسی وغیرہ میں تھے یہاں سے نکلہ دشوار اور جالبہ ضرور ہو سکتا تھا لیکن نمکن نہیں پھر پیر بابا کی جادوی آواز اس کے دستور میں گوجھنے لگی انہوں نے کہا تھا میرا بچہ یہ دنیا سواب کی دنیا ہے انہونیہ بھی ان لوگوں کے لئے ظاہر ہوتی ہیں جو انہونیوں کے لئے کوشش کرتے ہیں تو میرا بچہ بہترین حالات میں بھی ہمت نہیں ہارنی حوصلہ چھوٹا نہیں کرنا آگے بڑھنا ہے اور آگے بڑھنے والوں کو رستیں ملتے ہیں شانی کو لگا جیسے توفانی رات میں جھن کے اندر ملنے والے پیر بابا اس کے آس پاسی کہیں موجود ہیں اسے دیکھ رہے ہیں اس کا حوصلہ بڑھا رہے ہیں کئی دنوں یا شاید کئی مہینوں کے بعد ایک عجیب طرح کے اتمنان شانی کے سینے میں اترنے لگا اس سے لگا جیسے حالات بدل سکتے ہیں کچھ نہ کچھ ہو سکتا ہے اور جو کچھ بھی ہوگا کم از کم اس سے تو بہتر ہوگا جو اس کے عجیب موجود ہے وہ سوچتی رہی ذہن خیالات میں اُبھرتے خیالات ذہن میں اُبھرتے مٹتے رہے ایک توفان سا ہولے اور اس کے دل پر دستک دیتا رہا کوئی اس کے کانوے سے گوشی کرتا رہا کچھ ہونے والا ہے اس چار دیوارے کے کردہ دھرتہ چھوٹے مالک سے شانی کی ملاقات اگلے روز رات کو ہوئی وہ اسے دیکھ کر حیران ہوئی دولے کے بیان کے این مطابق اس کی عمر بہ مشکل پندرہ سولہ سال ہی ہوگی جسم بھی دبلہ پتلا تھا اس نے چمگلے کپڑے کے دھوتی اور کرتہ پہن رکھا تھا کرتے پاس سترنگی واسکڑ تھی اس کی آنکھیں بڑی بڑی تھی اور دوری سے ان میں نشہ تیرتا ہوں محسوس ہوتا تھا اپنے مبینہ بابتہ ہوئے شام کی طرح اس کا چہرہ بھی کرخت اور غسیلہ تھا اس کے ساتھ اس کی کم عمر بیوی تھی شانی کے انتازے کے مطابق کو فلم ہیروین کی طرح سجا رکھا تھا شانی تب اسپتل سے سین کی طرف آ رہی تھی تاوکہ بیٹے سے دیکھ کر رکھ گیا کون ہو تم اس نے نشیل اللہ اٹھانے والے ریجے میں شانی سے پوچھا اس سے پہلے کہ شانی جواب دیتی ہٹی کردی چھیلو تیزی سے قریب آئی چھوٹے مالک یہ تمہاری نئی نوکرانی ہے چھیلو نے مائنی خیز ریجے میں کہا چھوٹے مالک کی مبینہ بڑی برا سا مو بناتی بھی جی ہاں جی بلکل پاک ہو گئی ہے حضرت جی نے پورے پندرہ دن عمل کرایا تھا اس پر جنکے لگے رہی ہیں اس کو سارا گندہ خون نکل گیا ہے اس کا ٹھیک ہے ٹھیک ہے دیکھ لیں گے چھوٹے مالک نے موپہ منداز میں کہا اور اپنی رنگ بڑنگی بیوی کے پیچھے چوبارے میں چلا گیا اگلے تین چار دن میں اس چار دن بارے کے کئی ڈھکے چھپے گوششانی کے سامنے بے نکاب ہو گئے اسے پتا جا لگے چھوٹا مالک ایک نومر شیطان کی طرح ہے جسے اس کی بیوی کہا جا رہا ہے وہ اس کی بیوی نہیں رکھیل ہے اس رکھیل کا انتظام تاؤں ہشام نے اپنے نومر بیٹے کے لئے بڑے شوک سے کیا تھا بازار حسن کی اس طوائب زادی کی نت اتروائی میں اس کی ماں کو پچاس ہزار روپے ادا کیے گئے تھے اور اسے کئی مہینوں کے لئے پابند کیا گیا تھا کہ اور بات صرف اس طوائب زادی کی نہیں تاؤں کے نشیلے بیٹی کے لئے یہاں کی ہر لڑکی ترنی والا تھی وہ اس چار دیواری کا راجہ اندر تھا اور یہاں کی عورتیں اس کی خادمائیں تھی وہ نشم دھدکیسی سانڈ کی طرح یہاں چکراتا تھا کوئی بھی جوان لوکرانی کسی بیوت اور کسی بھی جگہ اس کی دست رازی کے شکار ہو سکتی تھی شانی یہاں کے اتوار دیکھ کر دنگ رہ گئے ایک دن سے چوبارے کی سیوڑی پر چھوٹے مالک کی باہوں میں کلڑکی کو دیکھا اسی شام اس نے دیکھا کہ بہت چی خانے میں بہت سا دودھ اُبل گیا ہے اور دودھ اُبالنے والی بلکیس چھوٹے مالک کے ساتھ کمرے میں گھسی ہوئی ہی وہ چھوڑا مالک افریت کی طرح تھا اس کے ہنٹوں میں ہر وقت پکا سگرٹ لگا رہتا تھا اور بڑے بلی آنکھوں میں گاروں کی طرح لال رہتی تھی اتنی چھوڑی سی عمر میں وہ ایسے گل کھلا رہا تھا کہ اخل حیران رہ جاتی کوئی سے روکنے ٹوکنے والا نہیں تھا ملازموں کے آپس کی ججگ بھی ختم ہو چکی تھی بلکہ شاید وہ بھی اس رنگ میں رنگی گئی تھی وہ آپس میں پوش گویاں کرتی تھی اور ایک دوسرے کے ساتھ ہونے والے سلوک کو دلچسپی کے ساتھ بیان کرتی تھی باپ کتنا گھمراہ اور آوارہ مزاج ہو اپنی نومر اولاد کے لئے اس قسم کا ماحول پسند نہیں کر سکتا تاہوہ شام ایسا کر رہا تھا اس کی پیچھے کیا وجہ ہو سکتی تھی شانی کے ذہن میں رہ رہ کر یہ سوال میخ کی طرح گڑ جاتا تھا شانی کے جو کمرہ دیا گیا تھے اس کے ساتھ والے کمرے میں ایک لڑکی بیمار تھی اس کی ادھیڑ عمر ماں رات دن اس کی تیمارداری میں مصروف رہتی تھی یہ چوتھے ہیں پانچوے دن کی بات ہے ایک نوکانی حمیدہ کے ساتھ مل کر شانی نے بھینسوں کو چارا اور گھوڑوں کو رابطہ بنا کر دیا اس کے بعد ان دونوں کو کجلے چھتروں والے کمرے کی سپائی کرنا تھی لیکن وہ دونوں میں تھک کر چور ہو چکی تھی اس لئے کل صبح پر چھوڑ دیا شانی اپنے کمرے میں واپس آئی تو ساتھ والے کمرے میں مریضہ لڑکی کی حالت اپتر محسوس ہوئی وہ بار بار ہائے میں ملی کی تقرار کر رہی تھی نا چاہتے ہوئے بھی شانی اس کے کمرے میں چلی گئی یہ وہ مشکل اٹھارہ بیس سال کی لڑکی تھی آٹھ دس روز پہلے تک یہ حاملہ تھی پھر اس کا عبارشن ہوا عبارشن کے بعد یہ شدید بیمار ہو گئی تھی لڑکی کا نام صفیہ تھا شانی نے صفیہ کی ماں سے صفیہ کے شور کے بارے میں پوچھا جو جواب اس سے ملا وہ اس کے خدشے کے آن مطابق تھا ادھے لومے عورت نے دردناک لہجی میں کہا یہاں سب کا ایک ہی خصم میں کڑی ہے اوپر والے نے پتہ نہیں کیا سوچ کر کھلی چھٹی دی ہوئی ہے پیو پتر کو میری ملوک دھی کا کچھ نہیں چھوڑا اس منڈے نے عورت کے انکو سے ٹپ ٹپ آسو گرنے لگے شانی جانگی کی گنا چھپانے کے لڑکی کا حمل ضائع کر دیا گیا جس کے سبب اس کی جان کے لالے پڑ گئے شانی نے پوچھا کسی ڈاکٹر کو نہیں دکھایا تم نے عورت سہنیوی آواز میں بولی شانی کی نگاہوں میں گھوم گیا شانی دائمہ دیکھ کر مزید دھیمی لہجی میں پوچھا یہاں کو لیڈی ڈاکٹر یہ ڈاکٹر نہیں ہے پاسو پوچھتے بے بولی ڈاکٹر کا کیا پوچھتی ہو ایک ڈاکٹر نہیں پینڈ میں پر اب تو وہ بھی نہیں پتہ نہیں مر گئی یا بھاگ گئی برا ہوا اس ویچاری کے ساتھ وہ میری دھی کی وجہ سے ہوا ہے کیا مطلب ڈاکٹر زیبو نیسانے پچھلے افتے ہی کہہ دیا تھا کہ اناڑی دائی نے سارا کام خراب کر دیا ہے یہ تاویز گنڈو والا کام نہیں کڑی کو فوراں گجرا والا یا لاہور لے جاؤ بس اسی بات پر مالکوں کا ڈاکٹر انس کے خوے سے جھگڑا ہو گیا بڑے مالک کے بھائی نے میاں بیوی کو گالیاں دی اور ان کو تھپڑ مارے اس کے بعد پتہ نہیں کیا ہوا وہ کہاں گئے شانی کی نگاہوں میں چند دن پہلے کا وہ ہولناک منظر گھوم گیا حویلی کے دوسرے حصے میں شانی اور ڈولیر نوجوان ڈاکٹر کو اور اس کی ساتھی کو چودروں کے ہاتھوں بری طرح ظلیل ہوتے دیکھا تھا شانی کے دل نے گواہی دی کہ ادھیل عمر اور جیس ڈاکٹر میاں بیوی کا ذکر کر رہی ہے یہ وہی ہے وہ سناٹے کی کیفت میں اس واقعی کے بارے میں سوچنے لگی اسی دوران میں چھیدوں کی آواز سنائے دینے لگی وہ نوکرانی کو اس طرح ڈانٹھ بھٹ کر رہی تھی اس کی جلکوں سے بچنے کے لئے شانی جلدی سے صفیہ کے کمرے سے اپنے ٹھکانے پر آگئی چھیدوں کسی کرخت مزہ سپری ڈنٹ کے طرح مختلی کمروں میں چکر آ رہی تھی وہ ہر چیز کو وقابی نظر سے دیکھتی تھی اور ہر تبدیلی کو نوٹ کرتی تھی شانی نے لالٹن کیلو مدھم کی اور گھٹو تک لہاک اوڑ کر لیٹ گئی اچانک ایک کرناک چیخ نے اسے جھنجوڑ کر رکھ دیا آہنگ اتنا دلدود اور آساب شکن تھا کہ کربو جوار کی شاہ جیسے سکتی کسی کیفت میں رہ گئی وہ ہر بڑھا کر اٹھ بیٹھی اور ننگے پاؤں دروازے کی طرف بھاگی اس نے ساتھولے کمرے میں پہنچ کر دیکھا صفیہ کی مات دلدود انداز نے چلا رہی تھی اور صفیہ کو کندر سے پکڑ کر جھنجوڑ رہی تھی صفیہ کی حالہ ٹھیک نظر نہیں آ رہی تھی وہ بلکل زرد ہو رہی تھی اور کھینچ کر سانس لے رہی تھی اسی دوران میں قدرت اللہ کی مریدنی فضیلت دو نوکرانیوں کے ساتھ تیزی سے اندر داخل ہوئی اس نے صفیہ کی والدہ کو کھینچ کر کمرے سے نکال لیا اور اس نے نوکرانیوں کے سبود کرنے کے بعد خود صفیہ کی حالہ سنبھالنے میں لگ گئی اس نے خاص پیالے میں سے پانی رہ کر صفیہ کے چرے پر چھیٹے دئیے پھر ایک کارے کپڑسیز کی حتیلوں کی مالش کرنے لگی کمرے کا دروازہ اندر سے بند کر دیا گیا تھا ایک نوکرانی نے صفیہ کی والدہ کو سنی دیتے ہوئے کہا حوصلہ کرو ماسی کچھ نہیں ہوگا پہلے بھی دو تین بار دورہ پڑا ہے صفیہ کو اللہ سے خیر مانگو بھی ٹھیک ہو جائے گی ہائے میرے دیکھوں کچھ ہوگے تو میں کیا کروں گی یا اللہ میرے صفوں کو کچھ نہ ہو اس کے بدلے تو میری جان لے لے ادھے میں میں عورت میں روتے ہوئے اور ہاتھ ملتے ہوئے کہا پھر اس نے کئی سے ایک جانماز ڈونڈ دی اور اسے بیچھا کر سجدے میں گر پڑی دو تین میں بار مریضی فضیلت نے دوازہ کھول کر باہر جانکا اور گھبرائے میں مداز میں نوکرانی بلگیس کو بھی اندر بلالیا بند دروازے کی پیچھے کیا ہو رہا تھا کچھ پتہ نہیں تھا فضا میں ایک سنسنیسی تیر رہی تھی کئی ملازمہ برامدے میں اور سین میں دنبہ خود کھڑی تھی کوئی ڈری ڈری سرگوشیں کر رہی تھی اسی اسنا میں نوکرانی بلگیس اڑیلی رنگت کے ساتھ کمرے سے نکلی اور حویلے کی دوسرے اسے کی طرف بڑے شاید وہ کسی کو بلانے گئی تھی صفے کی والدہ نے ایک بار پھر کمرے میں جانا چاہا مگر مرید نے فضیلت سے دروازہ اندر سے بند کر رکھا تھا قدیل عمر اور علت کے رونے کے باؤں اس سے دروازہ نہیں کھولا چند ون بعد قدرت اللہ کا بارش مرید بہت تیز قدموں کے ساتھ کمرے کی طرف آتا دکھائی دیا بلکہ اسی اس کے ساتھ کبھی بھاگتی ہوئی کبھی چلتی ہوئے آ رہی تھی مرید کے آواز دینے پر فضیلت نے اندر سے دروازہ کھولا اور اسے اندر لے گئی مرید زیادہ دیر وہاں نہیں رکا ایک دو منٹ میں ہی باہر نکل آیا اس کا چہرہ لٹکا ہوا تھا ادھے روم اور عورت و شانی تیزی سے اندر داخل ہوئی صفیہ فوت ہو چکی تھی اس کا نخیز چہرہ لٹھے کی طرح سپیتا آنکھ کی حد کھلی تھی یہ خوبصورت آنکھیں جیسے اسے پہلی پر غور کرتے کرتے بے نور ہو گئی تھی کہ آغاز شباب کے ان پہلے پہلے دنوں میں اس سے کیا قصور ہو گیا تھا کہ اسے موت کے سزا دے دی گئی تھی ابھی تو اس کے ہاتھوں پر مہنی نہیں رچی تھی ابھی تو اس کے سکیونے سخاک کے گیتنے ہی گائے تھے ابھی تو اس نے کچھ بھی نہیں دیکھا تھا زندگی میں صفیہ کی والدہ پچھاڑے مار مار کر رو رہی تھی دوسری عورت سے سنبھالنے کی کوشش کرنے لگی حویلی کے سیسے میں کوہرام ساں بھٹ گیا شانی کی آنکھوں سے بھی آنسوں کے دھارے بے نکلے اسے بھابوں کی موت یاد آگی دکھیاری ماں چودہ سالے بیٹی کے رخصار چومتی جنے گئے وہ اس کے ہاتھ اور پاؤں پر موسے دینے لگی اس سے لپٹنے اور جھنجوڑنے لگی عورتیں سوٹی پیوٹی عورت کو کھیچھا کر باہی لے گئی وہ دیر تک دھارے مار مار کر روتی رہی پھر بابیلا کرنے لگی ہائے حضرت جی تم کہاں گئے ہو تم تو کہتے تھے اگلی جو برات کو اپنے پاؤں پر چل کر اپنے پینٹ جائے گی دیکھو حضرت جی دیکھو وہ اپنے پاؤں پر چل کر نہیں جا رہی وہ دوستر کے کندوں پر جا رہی ہے اب کہاں چلے گئے ہو تم اب میری سنتے کیوں نہیں ایک عورت نے سختی سے صفیہ کی ماں کی موپر ہاتھ رکھ دیا نابرکتے ایسے باتی نہ کر ایسی باتوں کا وہ بال پڑتا ہے جو اللہ کی مرضی تھی وہ ہو گیا اللہ کے کاموں میں کسی کو دفل نہیں وہ مسلسل آہو بکا کرتی رہی عورتیں سے تسلی دینے کی ناکام کوشش میں مسلوک رہی شانی کے سینے میں انگارے سے دیکھ رہے تھے وہ سب کچھ دیکھ رہی تھی وہ سب کچھ سمجھ رہی تھی یا وہی کچھ ہوتا تھا جو شاید پرانے زمانے کے ظالم و جامح پرانوں کے درباروں میں ہوتا تھا یا لوگ مخلوق خدا کو بدترین عذیتوں سے گزارتے تھے اور رونے بھی نہیں دیتے تھے ڈیر دو گھنٹے پہلے حویلی سے باہر شورو غل سنائے دیا بہت سے لوگ ایک ساتھ پول رہے تھے ان میں سے ایک آواز زیادہ تلخور بلانتی یہ کوئی جماسال شخص تھا جو تاہوہ شامکر کرنے سے تند لیجے میں بات کر رہا تھا اتنے بے رحم نہ بنو تم نے بھی خدا کو جان دینی ہے تم نے بھی ایک دن قبر میں اترنا ہے عورتہ عبزے سے جملے شانی کے کانوں میں پڑے پھر شورو غل تیز ہو گئے کہ یہ فراد نرزنی جیسا انداز اختیار کر لیا جو لگا جیسے چھپر سجلوست جو کسی مسئلے پر ایوان اقتدار کے سامنے سراپا احتجاج ہے تو ہم یہ سلسلہ زیادہ درجاری نہیں رہ سکا کچھ گڑکتی برستی آوازی ہیں اور شروع ان کی سزا پست ہوتی ہوتے مادون ہو گئی بس ایک وہی جواسال شخص تھا جب بھی گاہے بگاہے نہائی تلخ آواز میں بولتا تھا پندرہ بیس منو بعد شانی کی ساتھی ملازمہ حمیدہ باہر سے آئی شانی نے اسے پوچھا باہر کیسا شروع تھا حمیدہ وہ عزودہ لہجی میں بولی صفو کے رشتہ دار تھی اس کے میئے تپرے گاؤ شامی والے جانا چاہتے تھے وڈے مالک جی امنہ کر دیا ہے ان کا کہنا ہے کہ صفو کو یہی پر دفنائے جائے گا ایک بندہ بڑی انجی آواز میں بول رہا تھا وہ کون تھا اس ویچاری کا چاچہ ہے رو رو کر اس کا برا حال ہے اس کو بڑی مشکل سے لے کر گئے ہیں چودری صاحب کے بندے صفو کے یہ رشتہ دار آئے کہاں سے ہے شانی نے پوچھا یہ کمبو برادری ہے اس برادری کے بہت سے لوگ یہاں پاس ہی گاؤں میں شامی وال میں رہتے ہیں اس کے علاوہ آس پاس کے پندوں میں بھی یہ لوگ موجود ہیں تو حشان میت کو یہاں سے واپس کیونیک بھیج رہا حمیدہ نے ڈرے ڈرے انداز میں دائیں بہت دیکھا پھر سرگوشی کے لیجے میں بولی شاید چودری کو ڈرہ کے شوشتہ بہت شروع نہ ہو جائے پچھلی صدیوں میں کمبوہوں کی ایک اور چھوٹے مالک کی جیپ کے نیچے آ کر مر گئی تھی یہ لوگ اس کی لاش پھٹا کر گجرہ والا لے گئے تو اس سرک بند کر دی تھی شاید بڑے مالک کو ڈرہ کے اب بھی کوئی ایسا ویسا مسئلہ نہ ہو جائے چھوٹے مالک کے خطاب یہاں اسی پندرہ سولہ سالے لڑکی کے لئے استعمال ہوتا تھا جو یہاں راجہ اندر بن کر رہ رہا تھا ایک سال پہلے وہ یقیناً اور بھی کم عمر ہوگا وہ تیرس کے نیشے میں رہتا تھا غالباً اسی نیشے میں ڈرائیو کرتے ہوئے اس نے کسی عورت کو کچھلا تھا شاید نے پوچھا پھر کیا بنا اس عورت سے اس عورت کے مرنے کا برنا کیا تھا جی مالکوں کے ہاتھ بڑے لمبے ہیں الٹا لینے کے دینے پڑ گئے جن لوگوں نے جگلوس نکالا تھا ان میں سے چار پانچ کو کلس پکڑ کر لے گئی بعد میں ان کے گھر والے چوری چوری آ کر وڈا مالک کے سامنے ہاتھ جوڑتے رہے حمیدہ نے ذرا توکم کیا اور بولی اب بھی یہ لوگ گلتی کر رہے ہیں جو کچھ ہونا تھا وہ ہو گیا اگر چھوپ رہے گے تو وڈا مالک سے کچھ رقم شکم مل جائے گی اگر شورڈ ڈالے گے تو الٹا مشکل میں فسے گئے پرانی تکلیف بھول جائے گی نئی تکلیفیں شروع ہو جائے گی تمہارا مطلب ہے وڈا مالک اور اس کا پوتر جو چاہے کرتے رہے کوئی ان کے خلاف آواز نہ نکالے حمیدہ بولی وڈا مالک اکیلہ نہیں ہے پولیس کا وڈا تھاندار اس کے ساتھ ہے وہ حضرت صاحب اس کے ساتھ ہے وڈے تھاندار کی دشمنی تو شاید کوئی مول بھی لے مگر حضرت صاحب کوئی دشمنی کون مول لے سکتا ہے حمیدہ نے خوفزدہ انداز میں کانوں کو ہاتھ لگائے میں نے ان لوگوں کو دیکھا ہے جن سے حضرت صاحب ناراض ہو جاتے ہیں اللہ معاف کرے اللہ معاف کرے کسی ویری دشمن کو ایسی سزا نہ ملے حمیدہ کے چہرے پر خوف کے تاریخ سائے تھے سزا تھے تمہارا کیا مطلب ہے شاندی نے پوچھا سزا تو سزائی ہوتی ہے جی وہ سب کو پتائے کہ حضرت صاحب کے پاس جنات اور دوسری ہوائی چیزیں ہیں وہ بہت کچھ کر سکتے ہیں اور ہم نے اپنے آنکھوں سے ہوتے بھی دیکھا ہے باقی باتیں تو چھوڑے جی ابھی کچھ دن پہلے کچھ لوگوں نے صاحب کے ساتھ بتمیزی کی تھی وہ سارے اب بھگت رہے ہیں وہ جی موٹی عورت جالہ یہاں اویلی میں آئی تھی وہ بھی ان لوگوں میں شامل تھی شاید آپ نے دیکھا ہو اس کے سارے پنڈے پر سار نکل آیا ہے ساری کی ساری سوچ گئی ہے رات دن روتی کرلاتی رہتی ہے اور گلیوں اور اپنی گلدوں کی معافی مانگتی ہے پتہ نہیں کہ بچی بھی ہے کہ نہیں دس پندرہ دن پہلے مالکوں نے اسے شہر بھی جوا دیا تھا شانی کیلئے اطلاع نئی تھی کہ جالہ کی تقریف بہت بڑھ گئی تھی اور اب وہ شہر میں ہے اگر جالہ کی تقریف بڑھ گئی تو تو بری سوچے جا سکتا تھا کہ چودلی بشیر بھی بری حالت میں ہوگا وہ تو جالہ سے پہلے بیمار ہوا تھا اب حمیدہ بتا رہی تھی کچھ اور لوگ بھی اس تقریف کا شکار ہوئے ہیں اس بارے میں شانی نے حمیدہ سے پوچھا تھا وہ بولی وڈے مالک ایک بھتیجہ چودلی بشیر لاہور میں رہتا ہے وہ اس کے کپے کا کارخانہ ہے اس پر کوئی جھگڑا شگڑا ہوا تھا سنیا کہ چودلی بشیر نے حضر صاحب کی گریبان پر ہارڈ ڈال دیا تھا چودلی بشیر کے بندوں نے حضر صاحب کے مریدوں کو دھکے دیا تھا جن لوگوں نے یہ کام کیا تو وہ سب کے سب سزا بھکتے ہیں ان میں وڈے مالک کے بھتیجہ چودلی بشیر بھی ہے سنیا کہ اس کے حالت جالہ سے بھی زیادہ خراب ہے شانی حیرانی کے عالم میں اس سب کوئی سن رہی تھی شاید حمیدہ اس بارے میں مزید کچھ پتا دی مگر اسی حسنا میں کچھ دیا تھی عورتے روتی پیپتی اندر آگئی یہ بدنصیب صفیہ کی رشتہ دار تھی چودلی منٹ پر احسان کرتے ہوئے مرنے والی کا مو دیکھنے کی سہولت فراہم کی تھی بہرحال کسی مرد کو اندر آنے کی اجازت نہیں دی گئی تھی ان میں بیس پچیس عورتوں کے اندر آتی ہے ویلی کا منظر مزید سوگوار ہو گیا اس رات آخری پہن نو عمر صفیہ کو خاموشی کے ساتھ گاؤں کے قبرستان میں سپردے خاک کر دیا گیا فضائے میں سراسینگی خوک و نادیدہ جبر کی لہتی ایک ہنسی کھلکلاتی خوشرو لڑکی منو مٹی کے نیچے جا کر سو گئی تھی چوڑنے کو بس چلتا تو شاید اس کی قبر بھی نہ بناتے اس کے ٹکڑے کر کے دریاں میں بہا دیتے یا کہیں جلا کر راک کر دیتے تین چار روز تک سوگواری کی کیفت موجود رہی نوکرانیوں کو آپس میں ہسی مزاق منکتے رہا چھوٹا مالک اور اس کی رنگ برگی رکھیل بھی کہیں دکھائی نہیں دیئے حویلی کی کسی ناوالوم کمرے سے رات کے وقت صفیہ کے ماں کی رونے کی باری کا آواز آتی پھر بتدری یہ سب کچھ بدل گیا صفیہ اور اس کی ماں والے کمرے کو دھوکر اچھی طرح ساپ کیا گیا نئی چادرے بچھائی گئے نئی تکیہ رکھے گئے صفیہ کی ذاتی اشیعہ ایک نیلے میز پوش پر دھیر کر دی گئی خوشبو والا تیل دو کنگیاں کانچ کی چوڑیاں کسی میرے پھیلے سے خریدے جانے والے رنگین پراندے اور سستے سے جھنکے ایک سلمے دانی ایک وسیدہ سا بٹوہ جس میں چند روپے کی ریزگاری تھی یہ سب کچھ میز پوش میں ریپیٹ کر اس کی ماں تک پہنچا دیا گیا ایک کہانی خاتم ہوگی کوئی نئی کہانی شروع کرنے کے لیے وہ نیم پختہ کمرہ کسی نئے مکین کا منتظر تھا لیکن کیا کہانیاں واقعی ایسے ختم ہو جاتی ہیں ظلم واقعی اسی طرح چھپ جاتا ہے صفیہ مر جاتی ہے لیکن مارنے والوں کے ہاتھ پر اس کا خون تو چمکتا رہتا ہے یہ خون دستانوں کے اندر سے بھی اپنی جھلک دکھاتا ہے اور یہ خون صرف قاتلوں کے ہاتھوں پر نہیں جمتا پورے معاشرے کے ہاتھوں پر جمتا ہے اور یہ اپنی جگہ موجود رہتا ہے انصاف طلب کرتا ہے ہاں چند دن بعد بتدی سب کچھ معمول پر آگئے اور انگیلے شہزادی کی جھلک پھر نظر آنے لگے جوان سال نوکرانے جو دراصل رکھے لے ہی تھی اپنے مستقبل کو بھول کر پھر چاہنے کرنے لگی اس کی گناہ آلود شرگوشیں پھر فضاء میں تیارنے لگی بی وی نوار اکھیل کے کمرے میں ٹی وی اور وی سی آر چلنے لگا اس سار دیواری میں شانی کی حیثیت ایک کمتی بھی ملازمہ کی تھی کالی دھوچے اور سپیت کمیس میں وہ دارہ تقریباً سولہ گھنٹے کام کرتی تھی ڈھوٹ ڈنگر اور چار عدد گھوڑوں کی ساری دیکھ پال شانی اور حمیدہ کے سپور تھی انہیں گوبر تک اٹھارا پڑتا تھا اور پھر اپلے تھاپنے پڑتے تھے باسر اٹھک کے ٹکڑے اور چھان بورے وغیرہوں کو راتی میں پانے میں بھوگو دیا جاتا صبح سویرے اسے کھل بلولا اور بھوسہ وغیرہ ملا کر بھیسوں کے لئے گھتاوہ تیار کیا جاتا تھا اسی طرح گھوڑوں کے آگے چارہ دانہ ڈالا جاتا تھا سردی میں جانورکوں نے ہلانا اور اس کے چھپروں کے نیچے سے سپائی کرنا دشوار ترین کام تھا گوبر سوال اپلے تھاپنے کے لئے دوپیر کا وقت مقرر تھا سہ پیر کے فوراں بعد ایک بار پھر چارہ باہر سے آ جاتا تھا لیکن کبھی کبھی حمیدہ اور شانی کو خود بھی دستی ٹوکے پر چارہ کترنا پڑتا تھا ان پر مشکت کاموں کے دوران ڈشکری چھیدو ان کے آس پاسی موجود رہتی تھی اور سوستی کی صورت میں بلا لحاظ گندی گالیاں دینے لگتی تھی خاص طور سے شانی کے ساتھ اس کا روئیہ زیادہ ساخت تھا وہ شانی کو کسی کسی وقت تنزے انداز میں رجیہ سلطانہ کہہ کر پکارتی تھی اس خطاب کا تعلق یقیناً اس مارک پیسی دہ جو تندیر پہلے شانی اور حضرت صاحب کی بیویوں کے درمیان ہوئی تھی شانی کے اندازے کے مطابق اس حویلی میں چندی لوگوں کو معلوم تھا کہ شانی نارکول کی چھوڑی چودرانی ہے جن لوگوں کو معلوم تھا انہیں تہوہ شام وغیرہ نے غالباً نسبان بد رکھنے کی حدایت کی ہوئی تھی شانی کو ڈولے کے بارے میں ابھی تک کچھ معلوم نہیں ہوا تھا کہ وہ کہاں ہے ایک دن دودھولے برطن راک سے اچھی طرح ماننے کے بعد شانی اور حمیدہ ذرا سستانے کے لئے چار پھر بیٹھی ہی تھی کہ چھیدوں کی صورت نظر آئی وہ دونے پھر سے اٹھ کھڑی ہوگی آج انہیں تین چار گھنٹے ہرہ چارہ بھی کترنا تھا پہلے شانی مٹھے دیتی رہی اور حمیدہ ٹوکا چلاتی رہی پھر ٹوکا چلانے کی باری شانی کی آگئی یہ بڑا مشکت والا کام تھا سردی کے باہدیو تھوڑی دیر میں شانی اور حمیدہ پسینے سے تر ہو گئی اس وقت شانی دستی ٹوکی کو گھما رہی تھی جب اچانک اس کی نگاہ سیلیوں کی طرح ہٹ گئے چوبارے کو جانے والے کچھی سیلیوں کے بالائی سیرے پر پندرہ سولہ سالہ چھوٹا مالک کھڑا تھا اس کی آنکھیں اس میں معمول سرخ تھی چہرہ کھچا ہوا اور اکساروں کی ہڈیاں نمائیاں تھی اس نے اپنا عمومی لباس سے انہیں چمکلہ دھوتی کرتا پہن رکھا تھا پاؤں میں تلے دار خوصا گلے میں سونے کا کٹھا تھا اس کی میسے بھیب چکی تھی تھوڑے اور کلوں کے نیچے جانب سہی مائل بال نظر آتے تھے شانی نیسے دھیان سے دیکھا تو وہ گڑھ بڑھا کر اندر چلا گیا مشکت کے سبب شانی کی پتری سی کمیز بھی کر اس کے جسم سے چھپک رہی تھی سر بھی ننگا تھا اس نے بے ساختہ دوپٹہ درست کرنے کے لئے اپنا ہاتھ پڑھایا لیکن دوپٹہ وہاں کہاں تھا چھوٹے مالکی سشتے قدرے میں نوکرانیوں کو جو یونی فارم تھی جاتی تھی اس میں دوپٹہ ناپیت تھا یعنی سرے سے وہ لباس ہی ختم کر دیا گیا تھا جو رنگلے شہزادے اور جماسان لونوں کے جسموں کے درمیان رکاوت بن سکتا تھا شانی نے اپنے بھیگوی کمیز جسم کے مختصر سے جدا کی پر ایک با بھی ٹوکی کی دستیگ مانے میں مصروف ہو گئی تاہم اس دوران اس کے کام میں پہلے جیسا انہی مارک نہیں تھا دورانے مشکت اپنا ڈولت ہوا جسم اسے بری طرح محسوس ہو رہا تھا چارہ کترنے کے بعد دونوں سستانے کے لئے بیٹھ گئے اس مرتبہ چھیدوں نے ذرا مہربانی کا ثبوت دیتے ہوئے انہیں آرام کرنے دیا سورج دھننا شروع ہو گیا تھا سائے لمبے ہو رہے تھے بیرونی دیوار پر شراب کی ٹوڑ ہوئی بوتلوں کے ہزاروں رنگ برنگیں ٹکڑے درجنوں طرح کی شوائے منقص کر رہے تھے باہر دروازے پر کسی پیرے دانے خود کا رائفل کا برس چلایا تردر کی ہونہ کا آواز کرو بھو جوار کو لرزا دیا پرندے شاخوں سے پرواز کر گئے یہ ہوای برس تھا اس طرح کے برس دن میں دو چار برس چلائے جاتے تھے غالباً اس طرح پر نادیدہ دشمنوں کو خبردار کیا جاتا تھا کہ وہ کسی طرح کی مہمجوئی کی ہماکت نہ کرے اس حویلی کے نمو خار کوئی طرح چوکو سر مسلح ہے اس کے علاوہ یہ ہوای فائرنگ آس پاس کی رایا یعنی کہ اہل دیہات کو بھی مروح بکتی تھی اور انہیں وقتن فوقتن یاد دلاتی رہتی تھی کہ حویلی مضبوط اور طاقتور ہے اپلے تھاپنے کے لئے بہت تھوڑا وقت بچا تھا شانی نے امیدہ ذرا کمر سیدھی کرنے کے بعد اٹھڑی ہوئی تازہ اور باسی گوبر کا ڈھیر ہو جوتا اس گوبر کو خوش گوبر کے چورے اور بھوسکے ساتھ ملا کر گول کو تھاپا جاتا تھا اور پھر سوک نکلے زمین پر یا دیواروں پر چسپا کر دیا جاتا تھا پہلے دنوں کے اوپلے جو نیچے سے گلے ہوتے تھے انہیں اکھار کر جوڑے کی صورت میں جھوپری کی طرح زمین پر کھڑا کر دیا جاتا تھا تاکہ وہ دوسری طرف سے بھی سوک جائیں ہمیدہ نیم خوش اپنوں کی جھوپری کی صورت کھڑا کرنے لگی شانی نے کمیس کی آسنی نے اُرسی اور ہس میں ممول دن پر جبر کرتے ہوئی گوبر کے ڈھیر کے پاس آ بیٹھی فیرنگ کے بعد پرندے پھر آ کر آ کر درختوں کی شاخوں پر بیٹھنے لگے تھے ایک مرغا اور مرغی آگے پیچھے بھاگتے ایک بچھرے کے پاؤں کے درمیان سے گزر گئے بچھرہ اچھرہ و گوبر آلود پانی کے چھیڑے بلکیس کے چیرے پر پڑے وہ بچھرے اس کے پیدا کرنے والوں پر لانتان کرنے لگی شانی نے ابھی گوبر میں ہاتھ ڈالا ہی تھا کہ چھیڑوں دھندناتی وہاں پہنچ گئے نی رجیہ سلطانہ تُو نے گوئی نہیں تھا اپنے آج چھیڑوں نے حکم صادر کیا پھر کیا کرنا ہے شانی نے پوچھا آج تُو نے چھتکبرے گھوڑے کو کھرکھرا کرنا ہے چھیڑوں کے بجا بلکیس نے کہا لہجہ تنزیہ تھا شانی گھبر آگے سے پہلے ہی ڈرتا کہ کہیں چھیڑوں اسے گھوڑے کا کھرے رہ کرنے کا نہ کہہ دے اس نے اپنی حویلی میں ملازموں کو درجوں طبق گھوڑوں کا کھرے رہ کرتے دیکھا تھا آہنی کنگے سے گھوڑے کے فال تو بال اور گرد بغیرہ صاف کی جاتی تھی وہ کھرے رہ تو کر سکتی تھی لیکن اسے گھوڑے کی دوستی سے بہت زیادہ ڈر لگتا تھا اس کا بھیکا چہرہ دیکھ کر بلکی زہریلے انداز میں مسکرائی دوسری نوکرانے بھی دلچسپی سے شانی کی طرف دیکھ رہی تھی ان میں سے زیادہ تر کی آنکھوں میں رمزیاں کیفیت تھی اس کیفیت کے ساتھ ایک گندی سی بےہودہ چمک بھی نظر آ رہی تھی چھیڑوں نے مزاق اڑانے والے لہجے میں کہا نہیں تو سچمت کھرکرے کے چکر میں پڑ گئے کوئی کھرکرہ شرکرہ نہیں کرنا چل اٹھ نہا دوکا دجھے کپڑے پہن لے اور خوشبو بھی لگا لے تھوڑی سی مریوی مچھلی کی بوارہی پنڈے سے چل اٹھ جا نوکرانیوں کی شوخ نظر مسلسر شانی پر تھی شانی تب تب بات کی تہہ تک نہیں پہنچ لیکن شام کے جب بات جو وہ اپنے نیم گلے بالوں میں کنگی کر رہی تھی اچانک اس کے پورے جسم میں ایک تیز سی سرد لہر دوڑ گئی اس سے دوپیر کا وہ منظر یاد آیا جب تا وہ شام کے نشہی بیٹے نے اسے چوبارے کی سیلیو پر سے دیکھا تھا اس کی بیمارکوں میں عجیب سا تاثر تھا کہیں کہیں وہ نشہ باس لڑکا آج اس سے کسی امتحانی تنیل نہیں ڈالنے والا شانی نے بڑے قلب کے ساتھ سوچا رات نو بجے کے بعد اس کے اندیشے دور ثابت ہوئے یہ گاؤں کی رات تھی آٹھ ساڑھے آٹھ پجے ہی قربوں جوار میں خاموشی چھانا شروع ہو جاتی تھی نو بجے کے قریب چھیدو آئی اور شانی سے بولی نہیں کیا کر رہی ہے ادھر چلا میرے ساتھ اوپر کمرے کی صفائی کرنی ہے شانی تزبزب میں تھی اس کے دل میں وصف سے پیدا ہو رہے تھے مگر چھیدو کے ساتھ جائے بگر گزارا بھی نہیں تھا وہ طویل سانس لیتے ہوئے اٹھڑی ہوئی چھیدو اسے لے کر سیلو پر چڑی اور چوبارے میں آگئی ایک کمرہ تو وہ تھا جس میں چھوٹا مالک اپنی رکھیل کوکی کے ساتھ رہتا تھا اس کے ساتھ ایک دوسرا کمرہ تھا چھیدو نے اس دوسرے کمرے کا دروازہ کھولا اور شانی سے بولی اس کو ذرا ٹھیک ٹھاک کرتے شانی نے چاروں طرف دیکھا کمرہ ٹھیک ٹھاک ہی تھا ایک طرف دہاتی طرز کی گسیہ پڑی ہوئی تھی ایک طرف رنگین پائو والا پلنگ تھا ایک ٹی وی بی سی آر اور ٹیپ ریکارڈٹ بھی کمرے میں موجود تھا ہلماری میں پنجابی فلموں کی بے شمار آڈیو کیسٹس کا ڈھیر تھا دیواروں پر فلم ایٹس کے پوسٹر چسپا تھے شانی نے ایک بات خاص طور پر نوٹ کی ان پوسٹرز میں زیادہ تر ایکٹروں نے پترون کمیس یا ٹی شیرٹ و ٹروزر وغیرہ پہن رکھے تھے ان کے بال جدید انداز میں ترشی ہوئے تھے شاید ایسے پوسٹر ڈونڈ کر لگائے گئے تھے این ممکن تھا کہ یہ تاؤ کے بیٹے کا ہی کام ہو شانی کو یاد ہے وہ بغل میں یہ چھمک چھلو لیے پھرتا تو وہ بھی ایسے ہی کپڑے اور ہلیے میں نظر آتی تھی پتہ نہیں اس معابلے کا کیا پس منظر تھا شانی نے ادھر بکھوی چیزیں سمیٹی کرسیوں کی گدیاں وغیرہ درست کی بستر کی چادہ ٹھیکی اسی اثنا میں تاؤ کا لڑکا اندر آ گیا شانی کی رگوں میں لہو اتھل کر رہ گیا بھیل وہی کچھ ہوا جس کا اندیشہ تھا لڑکا نے دروازے کے اندر سے کنڈی چڑھا لی اور ایک کلسی پر بیٹھ گیا اس کے اندروں سے سگرر لگا ہوا تھا اس کے اندر آتی ایک تیز بو سارے کمرے میں پھیل گئی شانی کو چرس کی بو کا تجربہ نہیں ترتا تاہم بات یقینی تھی کہ یہ چرسی کی بو ہے وہ اتنی تیز سے سگرر پھوک رہا تھا کہ تھوڑی دیر میں سارے کمرے میں دھوہ پھیل گیا جو لگتا تھا وہ اپنے اندرونی استراب کو چھپانے اور خود فراموشی کے حصول کے لیے اتنی شدہ سے چرس نوشی کر رہا ہے شانی نے اس کے سرابہ کو غو سے دیکھا وہ اسے ایک بگڑے تگڑے لڑکی کی طرح لگا شانی نے دوپرے لہجے میں کہا کہ اس طرح برباد کر رہے ہو خود کو یہ نشہ تم اندر سے جلا کر راہ کر دے گا وہ کرخت لیجے میں بولا زیادہ استانی بننے کی کوشش نہ کر میں کاکا نہیں ہوں لیکن کام تو تم کاکو والے ہی کر رہے ہیں بندہ اپنی عمر سے چھوٹا بڑا نہیں ہوتا اپنی عقل سمجھ سے ہوتا ہے وہ کرسی پر کچھ اور بھی پھیل کر بیٹھ کے یوں لگا کہ شانی کے بات کرنے سے اس کی بے نام جیجک ختم ہو گئی ہے جو اسے بیتہ حشک کش لینے پر مجبور کر رہی تھی اس نے پہلی بار میں باقی سے شانی کے سرابہ کی طرف دیکھا اور نئے سگرٹ کو آگ لگا دی شانی نے رودھ ہوئے گلے کے ساتھ کہا مجھے یقین ہے اگر تمہاری ماں زندہ ہوتی تو کم از کم اس حالت میں نہ ہوتے ماں جیسی بھی ہو مگر ہوئی زیادہ ٹرٹر نہ کر تاؤ کے بیٹھ نے دیزی سے شانی کی بات کٹی اس کی آنگیں انگارہ ہو رہی تھی اور چہرہ آگ کی طرح تپ رہا تھا اس نے نئے سگرٹ کو پاؤں سے مسئلہ اور شانی سے نظریں چھرا کر آچھی لہجے میں بولا چل کپڑے اتار اپنے شانی کے پورے جسمیں سویاں سی چھپ گئی وہ اس نومر لڑکی کی دیدہ دلیری پر شہشتر رہ گئی یہ دیدہ دلیری اسے کس نے دی تھی شاید تاہو شام کے اسرور سوک اور اس کے بے مہار طاقت نے اور شاید ان عورتوں کی ناتوانی اور مجبوری نے جو اس کمرے میں اس چریسی کے ساتھ محصول ہوتی تھی اور شاید اس معاشرینی بھی جو لوگوں کو بس اپنے دکھ پر چیخنا سکھاتا ہے شانی ساکت کھڑی تھی کمرے میں بلپ کی زرد روشنی تھی دنیٹر چلنے کی دور افتادہ آواز بتا رہی تھی کہ یہ واپڑا کی روشنی نہیں ہے تاہو کی بیٹی نے شانی کو ساکت کھڑے دیکھا اور ایک بار پھر ناہت کرخ لیتے میں بولا سنو نہیں تونے میں کیا کہہ رہا ہوں شان نے لرزتی کامتی آواز میں کہا کچھ خدا کا خوف کر چھوٹے چھوٹے کے لفظنے جیسے اسے اور بھی سیخ پا کر دے اور تڑپ کر اٹھا اور تن کر کھڑا ہو گیا اس نے اپنے چمکیلے کرتے کے نیچے سے بھروہ پسٹول نکالا اور عجیب لیجے میں پھونکا رہا میں نے تجھے کہا زیادہ استانی بننے کی کوشش نگر فوقر جو کہہ رہا ہوں اس کی ہنٹکتے اس کی انگارہ آنکھیں بھی بول رہی تھی اور کہہ رہی تھی میں سب جانتا ہوں تیرے بارے میں تو دشمن کی بیٹی ہے اور بدترین سلوک کی حق دار ہے عزی سامین حضرات شانی کی یہ کہانی ابھی چاری ہے وقیہ واقعہ تگلی قسط میں دیکھتے رہیے اردو داستان اللہ حافظ